اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوو السمیون علیم ہووالغفور الرحیم ہووالتواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہل اشتر غازی بابا سے دنیا پر کی بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں کو خوش آمدید کچھ بہنوں کچھ بھائیوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ہماری یہ غلط فہمی ضرور دور فرمائیں کہ برسغیر پاکوہن میں دو مشہور دربار ہیں حضرت عبداللہ شاہ اصحابی اور حضرت جلالی شاہ بابا سرکار ویسے تو حضرت سخی سید میرہ علی شاہ داتار کا بھی دربار ہے یہ برسغیر پاکوہن میں صوبہ سندھ میں سندھ کی ساحلی پٹی پر یہ تینوں دربار ہیں اور کراچی کے شہر جہاں دربار عبداللہ شاہ غازی کا دربار ہے یہ سندھ کی سرزمین میں سمندر کے کنارے ہے اور کراچی شہر سے ان تینوں دربار کا ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا فاصلہ ہے تقریباً سو کلومیٹر کے اندر اندر یہ تینوں دربار آپ کو مل جائیں گے اور آپ بہ آسانی یہاں بائی روڈ جا سکتے ہیں سوا سے ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ ساری دنیا سے سن رہے ہیں ممکن ہے باقی درباروں پر بھی ایسا ہوتا ہو لیکن زیادہ تر یہ تین دربار ان پرٹیکلر کیسز کے بارے میں مشہور ہیں کہ یہاں جو کیسز لائے جاتے ہیں ان میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ ایک تو زیادہ تر تعداد ان لڑکیوں کی ہوتی ہے جو یہاں آ کر قلابازیاں کھاتی ہیں اور قلابازیاں لگاتی ہیں دوسرا وہ کیسز ہوتے ہیں جو لا علاج امراض کے ساتھ جن کو دنیا بھر کے ہاسپٹلز نے ٹھکرا دیا ہوتا ہے ریفیوز کر دیا ہوتا ہے یا منع کر دیا ہوتا ہے یا یہ کہہ دیا ہوتا ہے کہ یہ اب آپ ناقابل علاج ہیں تو آپ کیا اب کوئی علاج نہیں ہے جب وہ ظاہر غریب آدمی ہی نہیں اگر امیر بھی ہو صاحب علم بھی ہو تو اگر صاحب علم ہے اور امیر ہے اور وہ فورڈ کر سکتا ہے تو وہ تو کبھی اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتا اور وہ کہیں اور آلٹرنیٹ علاج کراتا ہے یا کوئی اور پیرلل ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کا چاہے وہ ہربل میڈیسن ہو ہمیوپیتک ہو یا روحانی ہو کچھ بھی علاج کرتے لیکن یاد رکھئے غریب آدمی کیسے کرے گا اس کو تو یہ بھی اندازہ نہیں ہے میری شام کی روزی روٹی مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی جو بمشکل وہ تقاضہ قرضہ لے کر اپنا علاج کرانے اپنے پیاروں کا پہنچتے ہیں موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بھی وہ اس کا قرضہ ادا کرتے رہتے ہیں مجھے بتائیے جب وہ اتنا ریفیوز ہو جاتے ہیں تب وہ دربار جاتے ہیں اور یہ دو دربار خاص طور پر کا ذکر اس لیے کروں گا کیونکہ انہوں نے یہ سوال کی حالکہ برسغیر پاکوہن میں عبداللہ شاہ غازی بابا سے بڑھ کر کسی ہستی کا دربار نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں ساری ہستیاں اپنی جگہ خواجہ مہین الدین چشتی کی بھی ہستی بھی ہے ادھر بابا فرید بھی ہیں ادھر عبدالقادر جلانی بھی ہیں بغداد شریف میں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں حضرت سیدنا عبداللہ شاہ الہصدر غازی بابا کے شجرہ نصب سے جو چار واسطوں سے امام حسن بن علی بن عبی طالب کی اولاد ہوں اور امام حسین کی اولاد سے ہوں یعنی کہ حضرت عبداللہ المحس کی والد اور والدہ یعنی والد تو امام حسن سے ہیں لیکن ان کی والدہ امام حسین کی بیٹی ہیں جن کا شجرہ حسنی حسینی چار واسطے سے ہوں اور جو خود امام زادہ ہوں یعنی امام کی اولاد سے ہوں یہ شجرہ نزبت کا سب سے بڑا درجہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں باقی تو بزرگ ہیں لیکن حسنی حسینی بھی ہیں لیکن اتنا قریب اور جلیل القدر کہ کربلا کے صرف نوے سال بعد تو یہ تو سعادت عبداللہ شاہ علشتر غازی بابا کو حاصل ہے تو یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ جو باقی تین درباروں کا میں نے ذکر کیا وہ اس question کی بنا پر ہے جس کا لوگ اکثر سوال کرتے ہیں جیسے کہ حضرت میرہ علی شاہ داتار حضرت عبداللہ شاہ جلالی یا عبداللہ شاہ صحابی اب عبداللہ شاہ صحابی پر جو cases آتے ہیں وہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو cancer, fibrodoma, neurofibrodoma sub mucos, fibrosis, lymphoma brain tumor کسی کو lymph کی birth defects کے ساتھ ہوتے ہیں blind ہوتے ہیں ہاتھ ساتھی طور پر ہوتے ہیں خصوصاً وہ جو genetic disorder کے ساتھ ہوتے ہیں یا وہ جو hidden diseases ہوتی ہیں جو surface نہیں ہو پاتے ہیں جن کے کوئی symptoms نہیں ہوتے ہیں جن کے test refusal negative آ رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگ جب عبداللہ شاہ صحابی لاتے ہیں تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ surgeon ہیں اور وہ surgery کرتے ہیں میں آپ کو یہ بات بتا دوں اللہ کے درویش ولیوں کی کیا شان کیا کہیے اپنی آنکھوں سا کے خود دیکھئے کہ واقعی وہاں تین دن گزارنا ان کا شفایاب ہو جانے کا level بہت بڑھ جاتا ہے جس میں سے 90 فیصد لوگ یقین جانے شفایاب ہو بھی جاتے ہیں اور جو 10 فیصد رہ جاتے ہیں وہ اپنی بیماری سے بہت حد تک پہلے سے زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں میں نے ایسے neurofibrodoma کے cases کو دیکھا ہے lymphoma یعنی blood cancer کے cases کو دیکھا ہے یہاں تک کہ liver cancer کے cases کو وہاں سے صحتیاب اللہ کے حکم سے ان کی دعا سے ہوتے دیکھا ہے اور وہاں پر جو مریض ہوتا ہے ان کو خواب میں بشارت ہوتی ہے کہ باقاعدہ وہ بزرگ آئے ہیں جب وہ دربار پر سٹے کرتے ہیں تو وہ آئے ہیں انہوں نے ڈیسیکٹ کیا ہے اور باقاعدہ سرجری پرفارم کی ہے وونڈ کو سکیپل سے کھولا ہے یا زخم کو کھولا ہے ڈیسیکشن کیا ہے اوپن کیا اور اس کے بعد close کیا ہے اور تین دن تک پیشنٹ کا وہاں رہنا ضروری ہے اب یہ تو برحق و برملہ بات ہے کہ واقعی ایسا آنکھوں دیکھا ہے اور میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ میں نے witness کیا اور وہاں کے پیشنٹس کو دیکھا ہے میں نے پھر دوسرا جو دربار ہے حضرت عبداللہ شاہ جلالی بابا کا یہاں مشہور ہے کہ یہاں لڑکیوں کو حاضری آتی ہے اور وہ آکے یہاں قلابازیاں کھاتی ہیں اور جا کر ٹکرے مارتی ہیں جالی سے دیکھئے اس میں بزرگ ہستی کا تو کوئی قصور نہیں ہے اب میں خانہ ہے اب میں خانہ یعنی شراب خانہ یا بار ہے وہ کوئی لاؤڈ سپیکر سے اعلان تو نہیں کرتا کہ تم آ کر شراب پیو لوگ جاتے ہیں شراب پینے کے لیے مسجد سے اعلان ہوتا ہے اور کچھ لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کچھ لوگ نہیں جاتے اب یہ بھی اللہ کی ہدایت ہے وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اللہ نے یہ بات تو قرآن میں فرمایا ہے وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِكَ مَنْ يَشَعَعُ وہ جسے مَنْ يَشَعَعَ اپنی منشاہ سے چاہتا ہے سو ہدایت دیتا ہے سو یہ اس کی مرضی پر ہے وہ جس کو ہدایت دے یعنی کہ ممبائے ممبر فیض ہمیشہ جاری اور ساری رہے گا فور ایکزمپل اللہ کو کوئی دو کہہ دے تین کہہ دے چار کہہ دے پانچ کہہ دے تو وہ پانچ اور چھے میں ڈیوائیڈ تو نہیں ہو جائے گا اس کی ذات تو وَحِدُ الْأَحَدُ حُسَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ اور قیامت تو اور اس کے بعد بھی وَلَمْ يُكُلَّهُ قُفْوَنْ أَحَدْ ہی رہے گی لیکن لوگ اپنے جیسچر سے وہی حاصل کرتے ہیں جس کی وہ محنت کرتے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن کی آیت ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے جس کے لیے وہ ایکسیل کرتا ہے جس کے لیے وہ ایسیمیلیٹ کرتا ہے جس کے لیے وہ انٹیسپیٹ کرتا ہے اس کو اپنی محنت کی حساب سے ملتا ہے کسی نے دس روپے کی محنت کی اسے اس حساب سے ملے گا کسی نے اگر پڑھائی نہیں کی تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا کسی نے اگر زیادہ پڑھائی نہیں کی تو وہ سپیشلائز نہیں کر سکتا وہ ایم بی بی ایس ہی رہے گا تو یہی مثال بزرگان دین کی ہے ان کا فیض سے کوئی انکار نہیں ہے حاصل کرنے والوں کے جو لہجہ جو طریقہ وہ آرثوڈاکس ضرور ہو سکتا ہے وہ ڈیفرنٹ ضرور ہو سکتا ہے اس میں لوگوں کا قصور ہے مثال کے طور پر ففٹی پرسنٹ تو ان لوگوں کا گراف ہوتا ہے جو صرف تماشا لگانے آتے ہیں ان کو صرف گھومنے کا شوق ہے ان لڑکیوں کو وہ اپنے پیرنٹس کو بھی در بدر کرتی ہیں پیرنٹس کو بھی پریشان کرتی ہیں اور کہتی ہیں حاضری آگئی ریزن کیا ہوتا ہے ان کو فلا لڑکے سے شادی کرنی ہے ان کو خالہ کے لڑکے سے میری نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ایک ڈومیسٹک ایشو ہے الگ بات ہے یہ بات ایک نیکسٹ چپٹر آف ڈیبیٹ ہے کہ وہاں ان کی ہونی چاہیے ہے نہیں ہونی چاہیے لیکن میں تو ریزنز بتا رہا ہوں جو ان کے پیٹنٹ ٹپیکل ریزنز ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے پھوپی کے لڑکے سے شادی نہیں کرنی ہے ہم نے وہاں ہمارے بچپن کے فادر کے دوست سے بات وہاں نہیں کرنی اور جب پیرنٹس ڈومیسٹک پاکستان کے ریچول سے ان پر فورس کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری خاندانی روایہ ہے تب وہ اس سے ایگزٹ کرنے کے لیے راستہ اختیار کرتی ہیں اور وہاں درباروں پر جا کر ایک تماشا کرنا وہاں تماشا لگانا اور سب سے بڑی بات جو ایک اور سیگمنٹ ہے ہمارا اس میں جا کر آپ دیکھئے گا جس میں میں نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح وہ فیکٹ شیئر کی ہیں کہ بزرگان دین کبھی اندر آتے نہیں ہیں لڑکی کے اس میں میں نے یہ بات شیئر کی ہے کہ کبھی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دربار پر نعوذ باللہ بزرگ مجبور کرے کسی لڑکی کو برہنہ ہونے پر یہ کتنی تمسخر والی بات ہے کتنی بہودہ بات ہے تو اگر کوئی لڑکی کہیں جا کر دپٹا اتارتی ہے بے چادر ہوتی ہے یا اپنے آپ سے چادر اٹھاتی ہے تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے یہ اس کا اپنا قصور ہے فیضی آپ وہ بھی ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے بزرگوں کی دعا سے ہاں حاصل اور ایکسپٹ کرنے کا اس کو اکوائر کرنے کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے جس طرح عبادت سب اللہ کی کرتے ہیں وہ ایک ہی ہے ہر ایک کا طریقہ عبادت مختلف ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہ حافظ یا غازی